صلی اللہ علیہ وسلم اللذی ارسلہو بالحق بشیرم و نظیرم و دائیاں الاللہ بیزنی و سراجم منیرم اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ تقریر آپ دعوتِ قرآن و حدیث چینل سے ساتھ سنوار رہے ہیں تمام اقابل علماء حدیث کی تقریروں کا وارڈ چینل دعوتِ قرآن و حدیث دعوتِ قرآن و حدیث اسلام علیہ وسلم یا ایوہ الناس اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ قِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْوَقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمْ مَنْفَعْنَا بِمَا أَلَّمْتَنَا وَأَلِّمْنَا مَا يَنْفَوْنَا وَزِدْنَا إِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعَ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو والغنی الحمید اِنْ يَشَا يُذْهِبْكُمْ وَيَعْتِبِ خَلْقٍ جَدید وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْعَزِيزِ صداق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بھئی اکھونڈی پھڑا دیو شیطان سمجھنی کا ملحاک میندی ذات ہے اسے اللہ دی مختصر حمد و سناد بعد ہزار ہاتھ درود و سلام امام الانبیاء محبوبِ خدا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے جو ساری کائنات دے رہبر اور رہنمان ہیں حضرات سامعین و سامعات اللہ کا ملحاک مین نے دوسری مرتبہ تو آٹے شہر ملتان دے اندر حاضر ان دی توفیق عطا فرمائیے اور ماشاءاللہ جمعیت شبان اہلِ حدیث دے نوجوانہ نو دیکھ کے تے بڑی طبیعت خوش ہوئیے اللہ دی توحید دے شیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے پہرے دار اور اے نوجوان میرے ساتھی جو دن رات کتاب و سنت دی خاطر کام کر رہے ہیں میں دعا کرنا اللہ نے دیا زندگیاں اور جوانیاں وی برکت پائے میرے برادر عزیز جناب عبد الرشید صاحب کہہ رہے سان کہ جل سے دی اجازت نہیں لئی جل سے دی منظوری نہیں لئی خورے کی بڑھنا ہے تکی نہیں بڑھنا میں انہوں کیا پریشان ہونڈی کوئی لوڑ نہیں جلسہ قرآن واری ہووے جمعیت شبان اور شہر دا نا ہووے ملتان اور بیان کرنا ہے قرآن تے محمد دا فرمان تے محلہ ہووے منظور آباد تقریر ہووے منظور دی تے منظور دے انہیں منظوری دی لوڑ کی ہے کی خیال ہے اس واسطے میں انتظامینی خدمت تجوی بزارش کرانگا اور اگر تھانا قریب ہے پولیس نے بھی چاہی دیا کہ اللہ دا قرآن سن جدو پولیس قرآن سنے گی انشاءاللہ اسلامی قنون ضرور آوے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو کتاب و سننت نور نصیب فرمائے میرے عزیز دوستو اور واجب الہترام محترم المقام علماء اکرام اور موزد سامعین جیڑے دوست ذوق شوق اور پیار محبت نال قرآن و حدیث سنو واسطے آئے نے سب تو پہلا میں اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ میرا عورت و عدائے تھے اوراں قبول فرمائے اللہ پاک نے انسان دا جسم دو چیزہ نال تیار کیتا ہے کنیا چیزہ نال بولو دو چیزہ نال اللہ پاک نے انسان دا جسم تیار کیتا جسم تیار کیتا مٹی بچو اور پھر کس طرح اللہ کا ملحاکمین نے اپنے قرآن دے میں اس نو بیان فرمایا فرمایا وَلَا قَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا وَلَا قَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا مِن سُلَالَتِ مِن تِين سُمَّ جَعَلْنَا آؤ نُطْفَةً فِي قَرْعَارِمْ مَقِين سُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً لَقَةً فَخَلَقْنَا لَعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا لِمُزْغَةً اِزَامًا فَقَسَوْنَا لِزَامَ لَحْمَا سُمَّ انشَعْنَا هُو خَلْقًا آخَر خَلْقًا آخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ پاک نے کیا کیا ہے فرمایا وَلَا قَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا میں انسان دا جسم تیار کیتا مٹی وچوں بولو جسم تیار کیتا مٹی وچوں وَلَا قَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا مِن سُلَالَتِ مِنْ تِينَ سُمَّ جَالْنَا هُو نُطْفَةً فِي قَرَارِمْ مَقِينَ فرمایا انسان میں تیرا جسم مٹی جو تیار کیتا یا اللہ اے تے سانو پتہ چل گیا ہے تُو ساڑھا جسم مٹی جو تیار کیتا ہے تے اللہ اسی سوال کرنا چاہنے یہ مٹی دے جسم وحاستے خُرَاق کی تو تیار کیتی اللہ فرما دے نے کائنات میں جرہن والے ہو میرے ہو بندے ہو اور کائنات میں زندگی گزارن والوں میرے انسانوں یاد رکھو انسانہ تیرا جسم میں مٹی جو تیار کیتا اور اس مٹی دے جسم وحاستے خُرَاق بھی مٹی جو تیار کیتی خُرَاق بھی مٹی جو دوسری کہو گے دلیل اللہ فرما دے نے میرے قرآن دا پہلا سپارہ پڑو اور منظور آباد بھائیو نشانی لالو اللہ مینو توانو قرآن پڑھن دی توفیق دے فرمایا میرے قرآن دا پہلا سپارہ پڑو توانو پتہ لگ جائے گا تو آدھا رزق کی تو تیار کیتا اور اس مٹی دے جسم وحاستے خُرَاق دا انتظام کے میں کیتا اللہ فرمان نے یا ایوہا ناسو بدو ربکم اللہذی خالقکم واللہذینا من قبلکم لعلکم تتقون اللہذی جال لکم العرض فراشا والسماع بنام وانزلا من السماع ایمان فآخر جبئی من السماع راتی رزق اللہ کم فلا تجعلو للہی اندادم وانتم تالمون اللہ فرمان نے کیا کیا ہے یا ایوہا ناسو اے پوری کا اناد لوگو او بودو تو عبادت کرو ابنے اللہ دی ابنے رب دی عبادت کرو ابنے رب دی اوہ اللہ جنہیں تو انہو پیدا کیتا ہے یا اللہ اے تے سا انہو پتا لگ گیا ہے تو سا انہو پیدا کیتا ہے ہسی پوچھنا چاہنے ہاں جنہے لوگ ساڑے تو پہلا گزر چکے نے انہاں کنے پیدا کیتا اللہ فرما دے نے واللہ زینا من قبلکم جنہے تو آڑے تو پہلا گزر گئے فرمایا میری عبادت کرو اور منوی پکارو اگے کیا کیا میں اوزادا اللہ زی جالالکم الارضا فراشا و السماع بنا ام و انزلا من السماع ایمان اللہ فرما دینے انسانا میں اوزادا جن نے تیرے واسطے زمین نو بچھوڑا بنایا آسمان دی چھت پائی زمین نو فرش بنایا آسمان نو ارش بنایا زمین بچھوڑا بنائی آسمان دی چھت پائی اور میرے ہو بندے ہو میں توانو مکان اہو دیا بنا کے دیتا ہے جڑا قدے خراب ہوئے ہی نا مکان اہو دیا بنا کے دیتا ہے جڑا خراب ہوئے ہی نا اللہ فرما دینے انزلا من السماع ایمان کہ میں آسمان تو پانی نازل کیتا اور اس پانی نال تو آگے واسطے زمین بچھو انگوریاں اگائیاں ترہ ترہ دے پھال اگائے ترہ ترہ دے میوے اگائے اللہ فرما دینے فلاتا جہالو لیلہ ہی اندادا او میرے ہو بندے ہو میرا رزق کھاؤ میری یا نیم تاکھاؤ میری زمین تیرہو آسمان دی چھات تھلے زندگی گزارو پر انسانوں سن لو میرا رزق کھاؤ پر میرے ہو بندے ہو میرے نال کسے نو شریک نہ بناو میرا رزق کھاؤ میرے نال کسے نو شریک نہ بناو فلاتا جہالو لیلہ ہی اندادا میرے نال کسے نو شریک نہ بناو یہ سب کوئی تو آدھے واسطے بنایا ہے اور تو آنو اپنی ذاتی اپنی ذات واسطے یعنی میری ہی بادت کرو میرا رزق کھاؤ اور کسی اللہ وڑے نے کیا ہے اور کئی چیزہ ہم بنائیاں اللہ فرما دینے سب کوئی تیری خاطر ایک ہور اللہ وڑا اٹھ دا ہے اور اے نا ایتاں دی ترجمانی کر دا ہے وہ کہیں دی جنور پیدا کیے ہیں وہ جنور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے جنور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری زیا کے واسطے وہ انسانہ وکی نہیں کیتا رب نے آ سب کوئی ساڑے واسطے بے اللہ سانوے نا نیم تا دی قدر کرن دی تفیق دے آمین اچھی آنکھو تو اڑا پاڑا لے جا زرا اللہ فرما دے نے سب کوئی تواڑی خاطر اور کسی اللہ وڑے نے کیا ہے وہ فرما دے نے جنور پیدا کیے ہیں اور جنور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری زیا کے واسطے وہ انسانہ سارو جہاں تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطے سب کوئی تیرے واسطے کہ تُو خدا دی عبادت کرن واسطے تو میں عرض کر رہے ہاں اللہ پاک نے جسم ساڑا تیار کیتا مٹی وی چون اور اس جسم واسطے خوراک بھی تیار کیتی مٹی وی چون اور جسم جڑا ہے اے مٹی دا جسم بولو مٹی دی خوراک کھاتے بغیر زندہ رہ سکتا اور دوسری چیز جیدے نہ رہے جسم ساڑا زندہ ہے اوہ دا نام ہے روح اوہ دا نہ کیے بولو تو آڑے ویچ بھی آیا نا تو پھر بولو نا بول دے کیوں نہیں دوسری چیز ہے روح اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم سونیاں اے تیرے کڑوں روح دے مطلق سوال کر دینے یا سالونہ کا انیر روح سونیاں تیرے کڑوں اے روح دے مطلق سوال کر دینے کو لیل روح من عمر ربی کہہ دے میرے نبی اے روح میرے رب دا امرے اے روح اللہ نے آسمان تو نازل کی تی ہے اے روح آسمان تو آئی ہے کہ یا اللہ اے تیسان پتہ چل گیا ہے روح تو آسمان تو کھلی ہے اس روح آستے غزا کی تو تیار کی تیار کی تی ہے خوراک کی تو تیار کی تیار کی تی ہے اللہ فرما دینے لوگوں میں روح آسمان تو کھلی اور اس روح دی خوراک قرآن وی آسمان تو ہی کھلے آئے قرآن وی آسمان تو دوسری کہو گے دلیل اللہ فرما دنے تبارک اللہ نزل الفرکانہ نزل الفرکانہ اللہ عبدی اللہ عبدی لے یکونا لِلآلَمِنَ نَزِيرًا اللہ فرما دنے تبارک اللہ نزل الفرکان بابرکت ہو ذاتے جنہیں فرکان نازل کیتا اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتے تو روح آسمان تو آئی اور روح دی خوراک جڑی ہے روح دی غداوی قرآن آسمان تو آیا جس طرح مٹی دا جسم مٹی دی خوراک کھا دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایسے طرح میرے دوستو روح وی قرآن دی خوراک دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی دوسری ماشاءاللہ سارے روٹی کھا آئے ہو نا بولو سارے ماشاءاللہ راج کے آئے ہو اپنے جسم نو سکون پچا کے آئے ہو جسم تو آڈا ترو تازہ ہو گیا ہون میں منظورہ بادوالیاں دی خدمت تی گزارش کرانگا جسم تو آڈا تازہ ہو گیا آؤ قرآن نا اپنا روح بھی تازہ کرو اور انشاءاللہ حالعزیز میرے بعض ساتھیوں نے بلکہ زیادہ تعداد اندر اونا میں نے ای ہوئی کیا کہ قرآن سنانا ہے تو نبی پاک دا فرمان سنانا ہے اللہ انہ دوستہ دی محنت قبول فرمائے میرے دوستو آؤ اپنا ہون ایمان تازہ کرو اپنا روح تازہ کرو اور ایک قرآن اللہ دا ذکر ہے اور اللہ دے ذکرنا زیلنو سکون پہنگ دا ہے اللہ دے ذکرنا زیلنو سکون پہنگ دا ہے آؤ ایتھے بھی اللہ دا قرآن سنلو اللہ پانگ نے فرمایا ہے انما المومنون اللہ زینا انما المومنون اللہ زینا اذا ذکر اللہ واجلت قلوبهم واجلت قلوبهم واجلت طلیت علیم آیاتو زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون اللہ زینا یقیمون السلات وممہ رزقنا ہم ینفقون اولائی کا ہم المومنون حق کا لہم درجات اندہ ربهم ومغفرت ورزق کریم اللہ پانگ نے کیا کیا ہے انما المومنون اللہ زینا اور لوگوں مومنون اونے یا اللہ مومنہ دی صفت کیے فرمایا ازاز ذکر اللہ جو مومنون اللہ دا ذکر سنایا جائے اونہ دے دل نرم ہو جاندے قرآن سوڑ کے مومنہ دا دل بولو بولو مومنہ دا دل نرم ہو جاندہ ذکر تو مراد اللہ دا قرآن تسی کہو گے ایتھوی دلیل دیو اللہ فرما دے انہو اللہ ذکر اللہ عالمین انہو اللہ ذکر و قرآن مبین فرمایا اے ذکر جیڑا اللہ دا قرآن تو فرمایا اللہ دا قرآن سن کے واجیلت قلوب مومنہ دے دل نرم ہو جاندے بائزہ تولیت علیہم آیات زیادہ تم ایمان جو مومنہ اللہ دے قرآن دیا ایتا سنائیا جان جو مومنہ دے سامنے اللہ دے قرآن دیا ایتا پڑیا جان مومن قرآن سن کے اونا دا ایمان ود جان دا قرآن سن کے مومنہ دا ایمان مومنہ دا ایمان ود جان دا یا اللہ سی پچھڑا چان نیا مومن ہین کون فرما اللہ رب بی یا توق لون جیڑے مومن مومنہ دا توق اللہ تے ہند ملوم ہویا جیڑا اللہ تے توق نہیں وہ مومن نہیں اور جیڑا مومن توق اللہ تے اللہ مین تو اللہ تے توق کرن دی طفیق دے کوئی کسے نہ لڑائی نہیں اور میری طبیعت اور سچی گالے جیڑا مولوی لڑائے مہت سیر پولے مار سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر نبی اپنی قوم وال خیرخواہ بن کیا ہے ہر نبی نے قوم دی خیرخواہ ہی کیتی ہے اور میں کہینا ملتان دے بسنے والے ہو تسی سارے میری قوم ہو اور رب کعب آدھی قسم تو خیرخواہ ہی واسطے آیا ہم لڑان نہیں آیا اور انشاءاللہ اللہ قرآن بیان کیتا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بیان کیتا جائے گا تو مومن قرآن جسے وقت سن دے مومن ایمان وز جان دا اور آؤ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنو اللہ فرمان دے من وہ لوگ بڑے پیارے لگ دے جیرے ہر وقت جنوب ویتفکرون فی خلق سماوات والو عرضی ربنا ما خلقت حاض باطلا سبحان کا فقن عذا بن نار اللہ فرمان اللہ زینا یذکرون اللہ او لوگ جیرے میرا ذکر کر دے نے قیام و قودم و علا جنوب فرمایا بیٹھے بھی میرا ذکر کر دے نے اور کھلوتے ہوئے میرا ذکر کر دے نے آپ نے بستر لیٹے ہوئے میرا ذکر کر دے فرمایا من لوگ بڑے پیارے نے تو قرآن اللہ دا ذکر اور میں تو آٹھی خدمت تے گزارش کر آنگا کہ آؤ اللہ دا ذکر سنو اپنے دلانو سکون پچھاؤ کیونکہ اللہ پانگ نے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تا تمائن القلوب فرمایا اللہ خبردار لوگوں سن لو بے ذکر اللہ تا تمائن القلوب اللہ دے ذکر نال دلانو سکون پہنچ دے اللہ پانگ نے ایک اور مقام تے فرمایا فض قرونی آز قرونی آنکھ سبحان اللہ قرآن سنو کے دکھی آنکھ ہی دا جنہی بار سبحان اللہ کہ جنت اچھ او بوٹے لگنے جانگے کیا ہوگا بوٹے لگنے چاہی دینے کہ اگلے بھی پوٹے جان پھر اس واسطے یاد رکھ دے سبحان اللہ کہیں تو شرمایا جنا اللہ وحدہ اللہ شریک نے کیا کیا فض قرونی آذ قر کم وش قر لی والا تک فرون اللہ فرمان دے تُسی میرا ذکر کرو میں تو آڈا ذکر کرانگا تُسی منو یاد کرو میں تو آنو یاد کرانگا تُسی میرا ذکر کرو میں تو آڈا ذکر کرانگا یا اللہ ہسی تنو کس را یاد کری تُسا نو کے میں یاد کریں گا اللہ فرمان دے کائنات اندر رہنے والو اور تُسی منو یاد کرو میری عبادت نال تے میں تو نو یاد کرانگا اپنی رحمت نال تُسی منو یاد کرو میں تو نو یاد کرانگا وش قر لی تے میرا شکری آد کرو والا تک فرون میرے نال شکری نہ کرے آجے تو میں ارض کر رہے ہوا میرے دوستو ایک قرآن سنیئے دل مطمئن ہدا اور قرآن سنیئے دل نو سکون پہنچ دا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جنگ لگ جاندہ اور ہر چیز دا جنگ اتار مسال تیار کی تے گئنے میرے دوستو ایسے طرح دل جنگ لگ جاندہ نبی پاک نے فرمایا دل جنگ لگ جاندہ نبی پاک فرما دے دل دا جنگ اتر دا اللہ دے قرآن نال دل دا جنگ اتر اللہ دا قرآن سنو تو میرے دوستو اے سنت مہیدی کلمات جو میں ضرور کہنے سن اللہ دعا کرنا اللہ میرا تو آڈا ہونا قبول فرمائے اس وقت میں جنگ ایتا تو آڈے سامنے تلاوت کی تھی انہ ترجمہ سمات فرما پھر میں اپنے مضمون شروع کر اللہ فرما سارے دے سارے میرے فقیر واللہ ہو الگنی الحمید اور میں تو آڈا داتا ہاں پنجابی بولی ترجمہ یاد رکھ فرمایا این یا شا یز حب کم ویاتی بھی خلق جدید اگر میں چاہو تو سارے ختم کر تو آڈی جگہ تے کوئی اور مخلوق لیا اللہ فرما دینے ومہ ذالی کا اللہ بے عزیز فرمایا ایک کم میرے تے کوئی مشکل نہیں ایک کم اللہ تے مشکل نہیں ہون سمات فرماؤ میرے دوستو اللہ پاک نے فرمایا ساری کائنات دے لوگو دوسری میرے فقیر نبی داخل نے ولی داخل نے ساری کائنات داخل مارے داخل تگڑے داخل بادشاہ داخل فقیر داخل وزیر داخل مولوی داخل پیر داخل اللہ نے فرمایا یا ایو حنا اے پوری کائنات دلو انتم الفقر اللہ سارے سارے میرے فقیر سارے سارے میرے مانگت میں عرض کرنا چاہنا دوستو کسے نال لڑائی نہیں کسے نال چگڑا نہیں میں کہینا جیرے کون نبی مانگ دے رہے سانو می او دے کون مانگ نا چاہی دے جیرے کون نبی مانگ دے رہے جیرے کون سارے نبی اور جدوں تیرے کوئی مشکل وقت آجائے اگر مدد طلب کرنی ہے اللہ کوڑوں کریں مدد بھی اللہ کوڑوں اور آؤ قرآن کریم دا ایک مقام ہور سنا دیا تاکہ قرآن سن کے ایمان تازہ ہو جائے اور انشاءاللہ حلزید اینیا آتا سنانیا کہ تو اڈی یاد چین رین تو اڈی آفزے کمزورنے تو انہوں قرآن پول جاندہ ہے اللہ تو انہوں یاد کرن دی توفیق دے توسی مولوی انہوں دے کہیں دیو مولوی جی قرآن سنایا جے اے آتا میں تو اڈی کون پوچھنی آنے کہ میں کنیاں پڑی آنے کیوں پاہی اب درشید یاد رکھیں تو میں عرض کر رہے ہوا یارے پیغمبر اپنے سیابین ہوں کہہ رہنے جدوں میں سوال کرنا ہوئے اللہ کوڑوں کریں اور جدوں میں مدد دیلوڑ پہ اللہ کوڑوں مدد منگیں واہ سوڑے نبی تیرے فرمان تو صدقے جان باہ ساڑے مسلمان پر آ عزیز دوست ساتھی نمال پڑھ کے کیانے نے امداد کن امداد کن دردین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادرہ اے عبدالقادر جلانی جی ساڑی مدد کرو ساڑے کوڑوں غم دور کر دیو ساڑنو خوشحال کر دیو میں کہینا میرے عزیز دوستہ شیر اے ہوئی پڑھ لیکن آخری جملہ بدل دے کیونکہ شرک اللہ نو گوارہ شرک اللہ نو گوارہ نہیں آتری کا میرے گوڑوں سن لائے شیر اے ہوئی پڑھ نسخہ میتس دینا اینج پڑے آ کر امداد کن امداد کن دردین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا خالقِ عرض و سما جتھے شیخ عبدالقادرہ کہنے ہیں وہ تھے یا خالقِ عرض و سما کھیا کر میں انہی دعوتی آنگا عبدالقادر دا مان ہے قادر دا بندہ میں عرض کرنگا قادر وڈا ہندہ ہے اور بندہ چھوٹا ہندہ ہے میرے عزیز دوستہ میرا قصور انہ ہے میں کہینا قادر کوڑوں مانگ بندے تو نا مانگ قادر کوڑوں مانگ اللہ منو توانو قادر دے دردہ فقیر بنا ہے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو اللہ پاک نے کیا کیا ہے تجھے سارے دے سارے میرے دردے فقیروں اور نبی پاک اپنے صحابی نو کہہ رہنے میرے صحابی جدوں میں سوال کریں تے اللہ کو نو سوال کریں اور جدوں مدد طلب کرن دی لوڑ پہ اللہ کو نو مدد منگیں اور اللہ دا قرآن سنو اللہ فرمان نے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو یا ایوہ اللہ زینہ آمنو ستائینو بِس سبری وَسْسَلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَحَسْوَابِرِينَ اے ایمان دارو میرے گلوں مدد طلب کرو نماز نال اور صبر نال کیونکہ میں صبر کرن والے آن دے نال تو میرے دوستو بات لمبی نہ ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا تُسی سارے دے سارے میرے دردے فقیروں اور نبی بھی اللہ کو نو مانگ دے رہے اور میرے دوستو سانو میں چاہی دے اللہ کو نو مانگ یہ میں بات دور نہیں لے جانی چاندہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن اللہ پاک نے فرمایا میرے سوڑیاں سوال کر لے جے شہدہ سوال کرنہیں میں عطا کرنگا میرے سوڑے نبی سوال کرنا تیرا کم تیری چوڑی پرنا میرا کم سوال تُو کر اور دیاں گا میں میرے نبی سوال کر کس چیز دا سوال کرنہیں تیبا سوڑیاں تیری شان تو صدقے جان نبی پاک نے کی منگیا حضور فرما دینے اللہم انی آسوال کا حبہ کا اللہم انی آسوال کا حبہ کا یا اللہ میں تیرے کلو خزانے نہیں مانگ دا میرے اللہ میں تیرے کلو سیموں سار نہیں مانگ دا میں تیرے کلو پوٹھیان دا مطالبہ نہیں کر دا میں تیرے کلو محلات دا مطالبہ نہیں کر دا اللہ فرما دینے سوڑیاں مانگتے صحیح کی مانگنا ہے حضور فرماد نے اللہم انہی آسالو کا حبہ کا یا اللہ میں تیرے گولوں تینوی مانگنا اللہم انہی آسالو کا حبہ کا یا اللہ میں تیرا پیار مانگنا کی مطلب یا اللہ میں تیرے گولوں تینوی مانگنا کی مطلب میرے اللہ تُو میرا بن جا منو اپنا بنا لائے تُو میرا بن جا منو اپنا بنا لائے اور اللہ پاک نے کیا کیا ہے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماد نے سوڑیاں وازکور اسما ربی کا وَتَبَتْتَلِي لَيْهِ تَبْتِيلَ رَبُّ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ رَبُّ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَا اِلَا اِلَّا ہو وَفَتْتَخِضُ ہو وَكِيلَ میرے سوڑیاں دن رات میرا ذکر کریا کر دن رات مینا یاد کریا کر اور صبح شام میرے تصویحیں بیان کریا کر فَتْتَخِضُ ہو وَكِيلَ سوڑیاں ہر کم ویچ میں اپنا وکیل بنا لائے ہر کم ویچ میں اپنا وکیل بنا لائے میرے سوڑے نبی جدا وکیل میں بن جاؤں اور سارے مقدمیں میں آپ پہ ہی خارج کر دینا جدا وکیل میں بن جاؤں اور ساڑھے بعد مسلمان پر آدھوست عزیز پتھا ہے کوئی بچہ اللہ نے عطا فرمانا اوہ دا نارکشنہ پیران دیتا کی؟ بولو اوہ مسوسطے نہیں کر دے لیکن میرے دوستو میں دسنا اے دا ترجمہ کیے اے لفظ فارسی دا پیر دی جمع پیران سمجھے ہوں دیجے نا بھئی اے دا ترجمہ بڑھن دا ایک پیر نے نہیں دیتا بہت ہی زوتر لائے آئے سمجھے ہوں دیجے اس واسطے اللہ صاحب نوہ اے حجیہ نامہ تو بچا کے رکھے اور کسے اللہ والے نے اے دا ترجمہ بڑھے عجیب انداز کیتا ہے اوہ فرمان نے دیتا پتر زات لائی نی تُو دین دی پھریں دوہائی نی اور ساڑھی پیران بوٹی لائی نی ساڑھی پیران بوٹی لائی نی کار اکل تے سوچ وچار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار اے تھے نئی رہنا اور میں اران کرنا اور میں اپنا مسلک بیان کرنا چانا میں کہیں نا اور جڑے تیریاں چوڑیاں اور پر دینے جڑے تیریاں چوڑیاں اللہ خاتم مرہون دی کبر چھنڈی کرے اور جڑے تیریاں چوڑیاں پر دینے پھر اے نہ دے کیوں مر دینے اور جڑے تیریاں چوڑیاں پر دینے پھر او نہ دے کیوں مر دینے اور سب چوٹیاں گلہ کر دینے پاچھ چھوٹیاں تے بھٹکار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا اور میرا اعلان سن لو اور منظور آبادی ہو کری مولوی منظور دی بھی باز سن لیا کرو میں عرض کرنا چاہنا آؤ اور اعلان کر کے کہیں میں کہیں نہ تو چھٹ گئے راندہ پلانی تو چھٹ گئے راندہ پلانی جے دیوے تے دین دائی اللہ نی اورے کڑو منگو تو چھٹ گئے راندہ پلانی جے دیوے تے دین دائی اللہ نی تو تے رکھ تو سلانی تیرا بیڑا ہو جائے پار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ گہر پکار ایتھے نہیں رہنا آجے ساڑھا مسلک بھائی ایمان داری نلدسو کسے دا زیاہ و لاکھنا پائی چاہ رہا ہوئے تو پٹھنیاں چھاڑا مار دا کے نہیں بولو تیجے کسے دی یاری محمد حاج جنے چوڑا ہوئے 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 اٹھی ملتان ہی نہیں لگ دی ٹھیک ہے نا وہ تسیہ چوانی رے بندے نے زیاہ و لاکھا محمد حاج جنے جو ارلے پر لے وہ انہوں نے جیدہ پیار ہوئے ہوئے ہو بڑیوں چھاڑا مار دا بڑا فخر کر دا ہے تو میں کہیں نا جیدہ اللہ دا بن جائے اور جیدہ اللہ بن جائے جیدہ اللہ دا بن جائے جیدہ اللہ بن جائے اس واسطے میں کہیں نا اللہ دے بنو اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا لوگوں سلو مانکان اللہ حدیثِ قدسی مانکان اللہ آئی کان اللہ لوگوں سلو اللہ فرما دے نے جیدہ میرا بن جائے میں رب کا دا جیدہ آسرہ بن کے نام غاما فرمایا تسی میرے بن جاؤ اور آو قرآن کریم دی اے سنو تاکہ مزید تسلی ہو جائے اللہ فرما دے نے وَمَيْهَا تَوَقَّلُ عَلَى اللَّهَا فَاہُ وَحَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَا وَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَالَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا فرمایا لوگوں سلو جیدہ میرے تے توقع کر لے میں وہ نوک کافیاں اور ساڑھا حقید ہے میں اعلان کرنا جانا میں کہیں نہ جیدہ سونجا بولو رب ہو سکتا اوچھی بولو جیدہ سونجا رب ہو سکتا یار تسی داردے کیوں ہیں تکالدسوں میں اوہ جیدہ سونجا بولو رب ہو سکتا اوہ رب نہیں ہو سکتا تسی کہو کہ دلیل چاہی دیئے یارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تو واپس آئے تے آپ نے فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو حسین لگے آسان اور توں ازان کہنی ہے بلال توں سانو جگان ہے تیارے پیغمبر علیہ السلام ساؤں گے قربان جاوہ ابو بکر صدیق بھی ساؤں گے اور عمر فروق بھی ساؤں گے عثمان غنی بھی ساؤں گے نبی پاک دے صحابہ بھی ساؤں گے آمنہ دلال آپ بھی ساؤں گے ربے کعبادی قسم اٹھا کے کہنا وہ داتا او ہندہ ہے جڑا ارشت ہوئے جڑا فرشت ہوئے داتا نہیں ہو سکتا داتا او ہندہ ہے جڑا کھواوے آپ نہ کھاوے داتا او ہندہ ہے جڑا سانو پلاوے آپ نہ پیوے داتا او ہندہ ہے جڑا سانو سواوے آپ نہ سمیں اور میں اعلان کرنا داتا او ہندہ ہے جدی قبر نہیں ہندی جدی قبر ہوئے داتا نہیں ہندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ویسا ہوں گے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سوچیا کہ فلانے تارے نے فلان جگہ تے جانا ہے پھر ازان دا ٹیم ہونا ہے جو میں تُس ہی سوچ دیو ہے بھائی فلانہ تارہ او تھے گیا پھر نماز دا ٹیم ہونا ہے حضرت بلال کہنے لگے چل بلال تُو ہی لاکسیدہ کر لائے تے قربان جاواں لاکسیدہ کر دے کر دے بلال وی حضرت بلال وی سوگے لاکسیدہ کر دے بلال وی سوگے تے قربان جاواں سورہ اتلو ہو گیا اور او تھر سورہ اتلو ہویا ہے جیدہ نائے وہاں سے راجم وہاں جا اور اے در ستے گون پہنے وہاں سے راجم نیرا او تھر سراجیں وہاں اتلو ہویا اور اے در سراج منیر ستے نے واہ ایک اوہ سورج ہے اور ایک آمنہ دا لال سورج ہے اوہ سورج آسمان تے تلو ہویا اوہ دنال زمین روشن ہوئی اور اے سورج جیڑا ہے آمنہ دی گودوہی تلو ہویا اے دنال مومنین روشن ہوئی اوہ در سراج وہاں تلو ہویا سراج منیر ستے نے سراج وہاں تیاں شوہاوا سراج منیر دے چیرے تے پئیاں جن نبی پاک اٹھے حضور نے اٹھ کے کیا کیا بلال کی تھے وے حضرت بلال فوری تو راضر ہوئے اندھنے کی حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا بلال تیری دیوٹی لائی سی تو سانو جگانا ہے جیڑا بلال نے جواب دیتا اور نوٹ کر لو حضرت بلال نے سوچیا جی میں آکھا سونے آم میں ساؤں گیا سا جی نبی پاک نے فرمایا سی سمینہ حضور دی توہین ہو جاگی حضرت بلال کی اندھنے سونے آہاں جس ذات نے آمنا دی لال نو سوایا ہے انہیں بلال نو بھی سوا دیتا ہے جس ذات نے آمنا دی لال نو سوایا ہے انہیں بلال نو بھی سوا دیتا ہے تو جیڑا سونج ہے داتا ہو سکتا وہ داتا نہیں ہو سکتا اللہ فرمادنے لوگو جی میں سونجان دا میرے آدم دیاں کون سن دا اور جی میں سونجان دا میرے ذکریہ دیاں کون سن دا میرے حس مقریب دی کون سندہ میرے خلیل اللہ دی کون سندہ میرے زبیح اللہ دی کون سندہ محمد الرسول اللہ دی کون سندہ ابو بکر دی کون سندہ عمر فروق دی کون سندہ میرے عثمان دی кون سندا پیر عبدال قcount جلانی دی کون سندا اللہ فرماں دے نہیں کہناتے لوگوں جے میں سنجا وہاں نوابیام دیاں کون سنے جنادہ میرے سواد طربار کوئی نہیں اور کدے کو لو مانگ دے ہو بولو اللہ تو انوے مسلک نصیب فرمائے اور میں تو انوے دا سنا ہوا میرے دوستو تو انوے مسلک اللہ نے فضل و کرم ڈال سچا اور سچا مسلک ہے کیوں قرآن سچا ہے نبی دا فرمان سچا ہے مسلک ہے لدی سچا ٹھیک ہے دیکھو نا مولانا کجا شیعہ کجا اے لدی سے میں پہلا شیعہ پتا جا نا میرا جس وقت میں مولانا محمد حسین صاحب شہو پوری او نا دی زبان دے وچو قرآن سنیا اللہ شہو پوری صاحب دی زندگی لمی کرے آمین اللہ پاک او نا نو سیت کاملہ آجلہ تا فرمائے آمین جس وقت میں قرآن سنیا تو میں فیصلہ کیتا خدا ایک کے مصطفیٰ ایک کے قبلہ ایک کے قعبہ ایک کے قرآن ایک کے مسلک بھی آل دی سے بولو اللہ تو انوے مسلک نصیب فرمائے تو بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے کوئی میرا دوست شیعہ پر آغصہ نہ کرے کیونکہ بات حق کہنی ہے اور بولو کسے نو لڑانا ہی نہیں تیا کدا مسلہ چھپانا ہی نہیں میں عرض کر رہا اللہ پاک نے کیا کیا ہے فرمایا لوگو تسی سارے دے سارے میرے درد فقیروں یا ایوہ ناس انتم الفقاروں الاللہ تسی سارے دے سارے میرے درد فقیروں نبی پاک دعا کر رہنے اللہ کوڑوں تکیاں دے اللہم انتا ربی اللہم انتا ربی اے میرے اللہ تُو میرا ربی یہ نبی پاک کہہ رہنے اللہم انتا ربی اے میرے اللہ تُو میرا ربی تُو سارے دے سارے اللہ تُو ہی سارے ربی نوڈ کرلو اپنا عقیدہ نوڈ کرلو نبی پاک کہہ رہنے اللہم انتا ربی یا اللہ تُو میرا ربی اگے حضور نے کیا کیا لا الہ الہ انتا خلق دانی یا اللہ تیرے تو سوا میرا کوئی الہ نہیں اے حضور کہہ رہنے اللہ تیرے تو سوا میرا کوئی الہ نہیں تیرے تو سوا میرا کوئی مشکل خشا نہیں تیرے تو سوا میرا کوئی حاج紅 نہیں اے حدیث Augen آج �فیوی کہیں دے یا اللہ تیرے تو سوا ساڑا کوئی الہ نہیں ٹھیک ہے اگے حضور نے کیا کیا انتا خلقتنی یا اللہ تُو خالق میں تیری مخلوق انتا خلقتنی یا اللہ تُو خالق اور میں تیری مخلوق اگے کیا کیا وآنا عبدو کا یا اللہ میں تیرے نور وچو نور نہیں میں تیری جوز نہیں میں تیرا حصہ نہیں میں تیرا شریک نہیں بلکہ وآنا عبدو کا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوا اللہ میں تیرا بندہ ہوا لہذا ملوم ہویا خالق اور چیزیں اور مخلوق اور چیزیں اللہ بھاگنے کیا کیا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قرآن حدیث اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز تو فارغ ہوندے سیاپا والمو کردے اور اپنی زبان دے بھی چونکی کہیں دے اللہم لا مانیا لما سیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ینفوز الجد من کل جد نبی پاک وزیوہ کردے اور نماز پڑھ کے دعا کردے تکیاں دے یا اللہ تو جنہوں عطا کرنا چاہے کوئی روک سکدہ نہیں اور میرے اللہ تو جنہوں روک دے کوئی دے سکدہ نہیں یا اللہ جنہوں نہ دے انہوں کوئی دے سکدہ نہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک سیابی ہے اور مسجد نبوی دے بیٹھا ہے اللہ میں نو توانو مقام بے کھنڈی توفیق دے مسجد نبوی دے بیٹھا ہے حضور دا سیابی ہے اور وزیوہ کرنڈیا ہے اور رو رو کے وزیوہ پیا کردہ ہے نبی پاک ونو دیکھ رہنے لیکن او حضور نو نہیں دیکھ رہا اپنے تیانے لگا ہے اور رو رو کے وزیوہ کرنڈیا ہے دیکھیں آندہ ہے آندہ ہے اللہم انی آسالو کا بے اننا لکل حمد انت اللہو لا الہ الا انت آہد سمد اللہزی لم یلد و لم یولد و لم یکلہو کوفون آہد ایک اور وحد لفظ نوٹ کرو آندہ ہے اللہم انی آسالو کا بے اننا لکل حمد انت اللہو لا الہ الا انت اللہنان المنان و دیو السماواتی والعرضی یاز الجلالی والکرام آندہ ہے آندہ ہے یا اللہ میں تیرے کو سوال کرنا تیرے یہاں حمدانال میں تیرے کو سوال کرنا تیرے یہاں سنامانال کیونکہ تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں یا اللہ تُو حنانوی ہے اللہ تُو منانوی ہے و دیو السماواتی والعرض یا اللہ زمین آسمانو بنانوالا تُو ہی ہے یا اللہ ساریاں اس دن تیرے یہی نے جو دو انہیں اپنا وزیوہ مکمل کیتا حضور فرما دے اے میرے سے آپی جو مرضی مانگلہ ہے تیرا وسیلہ بڑے ہی آلہ ہے اللہ جو مرضی مانگ تیرا وسیلہ بڑے ہی چنگ ہے جیدو یہ سنداز اللہ مانگیا جائے اللہ کرے بھی دعا نو راد نہیں کردہ تو میں ارز کر رہے ہاں اے کہوں دے میرے دوستوں او ایک ولی اللہ دی گلوی کر جاں حافظ عبد المنحان وزیرہ بادی رحمت اللہ بارش دی لوڑ پئی اپنے ساتھیا نونا لے کے وزیرہ باد علاقے جنگل چلے گئے کیونکہ اس وقت میرے دوستوں اکثر جڑا بے آباد اندھی سی وزیرہ باد دور چلے گئے اپنے ساتھیا نونا لیا رو کے یا اللہ تُو حنان اللہ تُو منان میں عبد المنان یا اللہ تُو حنان مئے اللہ تُو منان مئے میں تیرا گناہ ظاہر بندہ عبد المنان تیرے دروازے تے حاضر اور تیرے حضور دعا کرنا یا اللہ اگرچہ میں نبینا اگرچہ میرے اکھا کوئی نہیں پر میرے اللہ میں تیری توحید تو انہا نہیں یا اللہ اگرچہ میرے اکھا کوئی نہیں پر میں تیری توحید تو نبینا نہیں جس وقت دعا کی تھی اللہ پاک نے بارش نازل کر دی تھی اور میرے دوستو اللہ کوئی دعا ہے اللہ ایسے علماء دیں کبرا نور نا منور فرمائے تو مہرز کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اور ساری کائناہ دے لوگو تسی میرے درد فقیر اور اللہ وحدہ ہوں لا شریک میرے دوستو جدا بن جائے جدا بندہ اللہ بن جائے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نو کیا کیا میرے سونے نبی یا ایوہ رسول آنکھو سبار اللہ ایسے تنی بابی یا ساک ڈا دیا کرو آنکھو سبار اللہ دیکھو یارو تسی سا بھی نک ڈا دے نبی پاک نو حکم ہو رہے ہیں یا ایوہ رسول بلگ ما ان زلہ الائی کا میر رب اک و الام تفال فما بلگ تر سالت واللہ یاسم کمی نن ن اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ رسول ایوہ میرے پیارے رسول بلگ ما ان زلہ الائی کا ایوہ میرے سونے نبی جیڑی تیرے والوائی کی تی جان دی اے لوگا نو دس دے میرا پیغام لوگا نو سنا دے واللہ یاسم کا من نن ناس سونے تیرا کم میں میری توحید اعلان کرنا اور میرا کم میں تیر یا حفاظ تا کرنا سونے یا کرو بی کل زین کفر لی یصبی تو کا او یک طلو کا او یخرج کا وا یم کرو نا وا یم کرو اللہ وَا يَمْ قُرُونَا وَا يَمْ قُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو اے نا مشرکانے تو آنو قتل کرن دا من صوبہ بنا لیا سونیا اے نا من صوبہ بنایا فرش دے تینو مکان دا اے نا من صوبہ بنایا فرش دے تینو مکان دا اور میرے سونیا میں ارشت فیصلہ کر لیا تینو بچان دا تے ودان دا جنو میں ودان تیا وہاں کوئی کٹا سکتا نہیں اللہ پاک نے کیا کیا سونیا میں تریا حفاظتہ کران گا کیونکہ میں پوری کائنات دا داتا ہاں فرمایا یا ایوہ ناس انتم الفقراء الاللہ اور پوری کائنات دے لوگو تسی میرے درد فقیر ہو میں توڑا سارے آدھ داتا ہاں اگر چاہاں تو انہوں ختم کر کے توڑی جگہ تے کوئی اور مخلوق لیا وہاں وما زالی کا وما زالی کا اللہ بے عزیز ایک کم میرے تھے کوئی بھی مشکل نہیں اور سادھا عقید ہے سارے کم اللہ ہی کر دے بولو سارے کم دو ملتان والے ہو توڑا ایمان تازہ ہو جے گا انشاءاللہ نشانی لگا لو اے عقیدہ مشرقین مکہ دا بھی ہے سی مشرقین مکہ بھی مان دے سن سارے کم بولو سارے کم اللہ ہی کرتا ہے تو سیکھو کہ قرآن دی دلیل دیو سپارہ یار ماں سورت دا نام سورت یونس نشانی لالو کناہ بھی قرآن پڑھیا کرو ترجمے والے قرآن لے کے انہ دا مطالعہ کرو اور قرآن پڑھو انشاءاللہ تو اٹھا جین ساہ ہو جائے گا تو سلی ہو جائے گی سپارہ یار ماں سورت دا نام سورت یونس اللہ فرما دے نیا میرے نبی کلمائی یار زکو کم مینہ سمائی والارضی ام مینہ ملک السما والابسار ومین یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومین یدبیر الامر فسا یکولون اللہ ایک قرآن دے میرے دوستو یار وز پارہ اور سورت دا نام سورت یونس اللہ فرما دے نے کلمائی یار زکو کم واہ قرآن تیرے تو سرکے جا سینہ ٹھر جائے اور دل دا جنگار اتر جائے کلمائی یار زکو کم مینہ سمائی والارضی ام مینہ ملک السما والابسار ومین یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومین یدبیر الامر فسا یکولون اللہ اے میرے نبی اے نام مشرکان کونو سوال کر یا اللہ کیڑا سوال کر اے نام کونو پوچھ وطوانو آسمان تو رزق کون کل دا ہے اور زمین ویچو تو ہاں ڈیواز رزق کون کون دا ہے ام مینہ ملک السما والابسار اور تو ہنو اکھاں تے کانکن اتا فرمائے نے ومین یو خریج الحی منالمیت اور زندہ ویچو مردہ کون کٹ دا ہے اور مردہ ویچو زندہ کون کٹ دا ہے ومین یدبیر الامر اور اے تدبیران کون سوئی دا ہے کدھے رات پاؤں دا ہے کدھے دن چاڑ دا ہے کدھے موسم گرم لے ہون دا ہے کدھے موسم سرد لے ہون دا ہے اور کدھے درمیانی بہار لے ہون دا ہے تو میرے آسونیاں یہ مشرق کہنگے فاسایا کولون اللہ یہ سارے کم اللہ ہی کر دا ہے سارے کم میرے آسونیاں مشرق کہنگے فاسایا کولون اللہ سارے کم اللہ ہی کر دا ہے ممی کہینا اور ملتان دے میرے مولویوں پر آؤ اور دوسری بھی کہہ دے سارے کم بولو اے روی کوئی چگڑا نہیں اگر تسلی نہیں ہوئی آو قرآن کریم دا کوہر مقام اللہ پاگ نے فرمایا سپارا اکیاں سورتا نام سورت انکبوت ایوی نشانی یاد رکھو اکیاں پارا سورت انکبوت اللہ فرمادنے والا ان سوالتا ہم من خالا کا سماواتی وال ارزا وسخر شمسا وال کمارا لَا يَقُولُنَّ اللَّهَ فَأَنَّا يُوفَقُونَ اللہ یبسو تُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِئِ وَا يَاقْدِرُ لَاوُ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ وَلِيمِ اللہ پاگ نے کیا کیا میرے آسوڑیا اے نا کنو سوال کر مشرقین مکہ کنو سوال کر یا اللہ کیڑا سوال اے نا نوک ہے من خالا کا سماواتی وال ارزا اے زمین و آسمان کنے بنائے نے وسخر شمسا وال کمارا اور سورج اور چین کنے بنائے تے سوڑیا اے فوری طور کہنگے لَا يَقُولُنَّ اللَّهَ اے سب کو جو اللہ نے بنائے سب کو جو اللہ نے بنایا ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نا لوگاں نو کہہ دے میں ہی لوگاں دا رزق کٹ کرنا اور میں ہی وعد کرنا رزق کٹ ہوں دا بھی میں یہاں اور بد ہوں دا بھی میں ہی یہاں اور آؤ مزید تو اٹھا ایمان تازہ ہو جائے اللہ پاگ نے فرمایا میرے نبی اے نا لوگاں نو کہہ دے یا اللہ کیا کان اللہ فرما دے سونیاں اعلان کر کُلَّا عملِقُ لَكُمْ کُلَّا عملِقُ لَكُمْ زَرَّمْ وَلَا رَاشَدَا اے میرے نبی اے نا لوگاں نو کہہ دے او کائنات لوگو سن لو میں آمنہ دا لالوی تو ہاں دے کاٹے نفیدہ مالک نہیں اے قرآن جے اگر قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دارا میرے نبی اعلان کر دے میں تو ہاں دے کاٹے نفیدہ مالک نہیں بعض دوست دلوئی گیان لے آسکتے نے کہ لو جی نبی پاک ہو سکتا ہے اپنی جان دے مالک ہون اللہ نے فرمایا سونیاں جلدی اعلان کر کسے نو شک نہ رہا جائے فرمایا کہہ دے قل اللہ عمل کل نفسی نفم ولا ذرن اللہ ما شاء اللہ ولو کنتا ولو کنتو عالم الغیب لاستقسرتو من الخیر وما مسان یسو این آنا اللہ این آنا اللہ نظیرم و بشیر این آنا اللہ نظیرم و بشیر لے قومیوں میں نون میرے نبی جلدی اعلان کر اور لوگو سن لو میں آمنہ دالال اپنی جان دا بھی مالک نہیں میں اپنی جان دا بھی مالک نہیں اور اگے کیا کیا لوگو اگر میں غیاب جان دا ہوں دا میں نو کوئی تکلیف نہ پہنچ دی ملوم ہویا غیاب اللہ کوڑے اللہ ہی سب کو جان دا ہے اور کسی اللہ وڑے نے کسے پنجابی آدمی نے اے دی پڑے عجیب انداز تشریح کی تی ہے اور فرما دے نے اور جیکر غیب ہندہ بابے آدم تائیں تے بابا نیڑے درخت دے جام دانا پتہ ہندہ جیکر جنتوں بار جان ہے اور بابا پھل درخت دے خام دانا اور پتہ ہندہ جیکر نبی یوسف تائیں نار زلہاں قدی اندر جام دانا جان بجھ کے جے اندر تر جان دا رب یوسف نبی بن حامدانا سرے تکفیر علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث ماشاءاللہ مطلع کی ستہ سا جھٹکا دیا اسے نے کیا فرمانے نے اور جیکر غیب ہندہ بابے آدم تائیں بھائی یہ میری غلطی ہے میں پانی کھلو گے پیتا ہے اللہ ہے میری غلطی معاف فرما غیب ہندہ بابے آدم تائیں بابا نیڑے درخت دے جام دانا پتہ ہندہ جے کار جنتوں بار جان دا اور بابا پھل درخت دے خام دانا پتہ ہندہ جے کار نبی یوسف تائیں لار جلہاں کدی اندر جام دانا اور جان بجھ کے جے اندر تر جان دا رب یوسف نو نبی بنام دانا اور پتہ ہندہ جے کار نبی نوت آئیں اور پتہ لے دعا کرام دے نا پتہ ہندہ جے کار نبی پاک تائیں کھانا کھان یہودن دا جام دے نا تو میرے دوستو اللہ پاک نے فرمایا تسی سارے دے سارے میرے دردے فقیروں اللہ پاک نے سب تو پہلا ساڑے باپ نو کیا کیا اور ساڑی امہ جانو اللہ فرما دے نا اے میرے آدم تُو اور تیری بیوی جنت ہی ٹھہرو جتھو مرضی کھاؤ جیویں مرضی کھاؤ جن نے مرضی پھل کھاؤ پر اے درہد قریب جانا اے درہد قریب نہ جایا جے میرے دوستو شیطان نے پسلا دیتا آدم علیہ السلام پھول گئے قصہ مختصر ساڑے اببہ جی اور ساڑی امہ جان پھول گئے جنت بھی چوک کر دیتے گئے پھال کھاؤ لیا اور اللہ نے جنت چوک کر دیتا کافی دیر تک روندے رہے آنے یا اللہ سانو تے پتا نہیں آسا تیرے گھر مافی کنج مانگنی ہے یا اللہ سانو تے پتا نہیں آسا تینوں منانا کنج ہے یا اللہ سانو تے پتا ہی نئی آسا تینوں کنج منانا ہے اللہ فرما دے میرے آدم پریشان ہوں دی لوڑ نہیں میرے آدم کبران دی کوئی لوڑ نہیں یا اللہ کی کرا اللہ فرما دے میرے آدم جاچ میں سخوا دینا مافی توں منگی ماف میں کر دیا گا جاچ میں سخوا دینا مافی توں منگی ماف میں کر دیا گا اللہ فرما دے میرے فتح لکا آدم میں ربے ہی کالمات میں فتح با لئی انہوں انہوں ہو وطواب الرحیم اللہ فرمانے میں اپنے آدم نو چاند کلمیں سکھا دیتے وہ کلمات کے لئے سن ربنا ظلمنا انفسنا وعلام تک پھر لانا ہاتھ چکے نہیں تو یاد دینے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لئے ہے اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائے یہ در کس لئے ہے یہ گھر کس لئے ہے یا اللہ معاف کر دے آدم ربنا ظلمنا اور ساڑے ماں باپ تے کہہ رہنے ربنا تے سانوی کہنے چاہی دے ربنا اور جڑی چنگی اولادیں ماں باپ مگر لگ دیئے کہ نہیں اس واسطے اللہ منو اور تانو ماں باپ دے پچھے لگن دی تفیق دے میں عرض کر رہے ہیں وہاں میرے دوستو دعا کر رہنے ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ہاں نے یا اللہ ہسی غلطی کر بیٹھے ہیں سانوی ماف کر دے اللہ فرمان دے میرے آدم میں تینوی ماف نہیں کیتا قیامت تک تیری اولاد میرے کنوی مافی مانگے گی انوی ماف کر دا روانگا انوی مافیاں دین دا روانگا وہ قربان جاماں وہ سا اللہ دی ذات تو وہ اللہ فرمان دے نے اے انسان نا وہ میرے کنو مانگتے سہی جلے پچھلی رات اندی ہے اللہ پہلے آسمان تی آ جان دے نے ہار رکھل من مستقو فیرین ہاں کوئی میرے کنو مافی مانگن والا हاں کوئی میرے کنو بشی مانگن والا او دا کم میں میرے کنو مافی مانگنا اور میرے کم میں او دے گناماتے کلم پھیرنا او دا کم میں میرے کنو مافی مانگنا ہار رکھل من مستقو فیرین اور آؤ اے تھے بھی اللہ دا قرآن سنو اللہ فرمان دے نی لیا ابادی اللہ زین� organization اصرفو اللہ انفسہم لا تک نہ تو میر رحمت اللہ ان اللہ یا غفر اس جنوبہ جمعیہ انہو انہو ہو والغفور الرحیم اللہ فرما رہے میرے اپندیو میری رحمتو نہ امید نہ ہو میرے کنو معافی منگو نہ جنو چاوان اور سارے گناہ معاف کر دیا اور کس نے کیا اور اب دی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا منگن والیاں کارن کھلا اور ساہب دا دروازا اور رب فرماوے جے توں راتی اور ساڑے در پر آوے اور جلد لبائی کا یا عبدی کئیے اور جتنی بار یا لامے میرے دوستو ایسی ذات دے کونوں پایا اور نا امید نہیں ہومینہ ایسی ذات دے کونوں پایا اور نا امید نہیں ہومینہ فکڑ پیالا منگن والا اور جادر بارک لویں اوہ فضلہ آرہا تے قدرہ آرہا اوہ فضلہ آرہا تے قدرہ آرہا اور جد رحم کرن تے آوے کٹے رولیا چکڑ پریانو اور پکڑ کلائی جے لائے اوہ اللہ دی ساتھوں صدقے جا اللہ فرما دے نے میرے کنوں مانگو میں توانوں معاف کر دیاں گا ہے کوئی میرے کنوں حال میں مستعود لین میرے کنوں اولاد منگن والا میں انہوں اولاد تا فرما دیاں گا میرے دوستو اللہ دین تے آوے دیکھو نا اگر اللہ نہ دے تو پاوے مدھا چار شادیاں کرے کوئی مانہ لال دے سکتا اور اکر دی تو ہاں ٹپری باس دیکھے نا اینے یا یاڑے کہ بھوک کرنا کٹے کر دے اللہ پاک ہے نا جنہوں دے بہرحال سانوں اپنی دعا کرو اللہ میں نے توانوں توحید دی دولت نصیب فرما ہے میں عرض کر رہے ہاں بات لمبی نہ ہو جائے اللہ پاک نے کیا کیا ہے فرمایا میرے ہو بندی ہو میرے کنوں منگو میں کنوں عطا کرنگا اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نا رب نے شرک قدی بھی گوارہ کرنا شرک رب نوں گوارہ نہیں تو اسی آنکھوں کے دلیل دیو اللہ فرمایا نا اللہ خالق کل شیئین اب ترشید صاحب کہہ رہا تھا قرآن زیادہ پڑے آجے میں کہیں نا ساڑے گولتے آئی قرآن ہے اللہ اس قرآن نا ساڑے دل دی بہار بنائے آمین اچھی کرو ایسے طرح آپ میرے برادر محترم جناب سلام اللہ صاحب جنہ دی اپنا اوکیسٹان دی دکان ہے ہو بھی کہہ رہا صاحب مولوی صاحب قرآن سنایا کرو کیونکہ قرآن لوگ بڑا سن دینے ماشاء اللہ اور اللہ کو دعا کرو اللہ سارے علمانو قرآن پڑھن دی توفیق دے اللہ پاک نے کیا کیا ہے اللہ خالق کل شیئین وہو علا کل شیئین وقیل لہو مکالید السماوات والارز والعزین والعزین کفروا بے آیات اللہ اولائی کا ہم الخاسرون والعف غیر اللہ تعمرونی عابد ایوہ الجاہلون بلا قد اوہیا ایلیکا واللہ زینہ من قبلی کا لائن عاش رکتا لائن عاش رکتا لائیہ باتن نا آمالو کا والا تکونن نا منال خاسرین اللہ پاک نے فرمایا ہے میں ہر چیز دا خالقہ اور ہر چیز دے کارسازہ فرمایا ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیا تیرے تم پہلے نبی گزرے نے اوہ نا والوی میں اہوئی وئی کیتی ہے اور تم ہی سوڑا ہے سوڑیا اگر تُو شرک کیتا حالانکہ بولو نبی پاک شرک کر سکتے اور نبی شرک نہیں کر سکتا اللہ نے بطور تنبیہ کیا ہے سوڑیا اگر تم ہی شرک کر دوں میں تیرے بھی عمل زائع کر دیندہ اللہ سالنو شرک دی لانتو بچائے آؤ اگر تسلی نہیں ہوئی تے قرآن کریم دے کور مکام اللہ فرمان دے نہیں وَا تِلْكَ حُجَّةُ نَا آتَيْنَا عِبْرَاهِيمًا عَلَا قَوْمِئِ نَرْفَعُ دَرَ جَاتِمًا نَشَا اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَا وَحَبْنَا لَوْ عِسْحَاقَ وَا یَا قُوبَ قُلْنْ حَدَيْنَا وَنُوحًا حَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانًا وَا اَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُون وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَدَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ قُلُّ مِنَ السَّوَالِهِينَ وَإِسْمَائِلَ وَالْيَسَى وَيُونُسَ وَالْلُوتَ وَكُلًا فَزَّلْنَا الْعَلْوَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ إِلَا سِرَاتِمْ مُسْتَقِيمِ ذَلِقَهُدَ اللَّهِ يَحْدِي بِئِ مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِي وَلَوْ أَشْرَكُو وَلَوْ أَشْرَكُو لَحَبِتَانُهُمْ مَا تَانُو يَعْمَلُونَ اللہ پاک نے انہ سارے نبیانے نالے کے اخیر تے کیا کیا وَلَوْ أَشْرَكُو اگرے میرے نبی شرہ کر دے میں اینہ دے بھی عمل ضائع کر دیں دعا ہے اللہ شرک دی لانا تو بچائے میرے دوستوں اس کائنات دے اندر دو گروہ نے ایک چنگیاں دا آتے دوسرا مندیاں دا یا اللہ سے سوال کرنے آ چنگے کون نے اللہ اللہ قرآن سن لو اللہ فرمانے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمْمَنْ دَعَا اِلَ اللَّهِ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمْمَنْ دَعَا اِلَ اللَّهِ فَامِلًا صَالِحًا فَامِلًا صَالِحًا وَقَالًا اِنَّا نِي اِنَّا نِي مِنَا الْمُسْلِمِينَ فرمایا چنگا ہو بند ہے جیڑا منوئی پکار دا بولو جیڑا جیڑا منوئی پکار دا جیڑا میرے والے لوکان بلان دا یا اللہ سے کچھنا چاہنے آ مندے کون نے اللہ فرمان دینے وَمَنْ اَزَلُّ مِمْمَئِ یادو من دون اللہ مَلْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِیَامَتِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ فرمان دینے گمراہ او لوگ نے جیڑے منوئ چھاڑ کے غیرانو پکار دینے اس وحاستے میرے دوستو میں عرض کرنا چاننا وہ سے اللہ کونو منگو وہ اللہ جنہوں چاہے تینہ عطا کرے اور جنہوں چاہے پتر عطا کرے اور کسی اللہ وڑے نے کیا ہے وہ فرمان دینے وہ اکنا نو رب اینہ دےوے کہ بس بس کین زبانو اکنا نو رب کجنا دےوے وہ خالی جان جہانو وہ کئی اولاد زیادہ پاروں تے سخت کلامہ کر دے وہ کئی اولاد زیادہ پاروں تے سخت کلامہ کر دے اور کئی خدا کلوں رو رو منگن اور باج مرادوں مر دے کئی مانگ دے رہنے اللہ انہوں دیندہ ہی نئی تے میرد کرنا چاننا سیانے لوگ کا انہیں آوے تھے بھی اللہ اللہ قرآن سنو اللہ فرما دینے وللہ ملک السماواتی والارزی واللہ علا کل شین قدیر انہاں فی خلق السماواتی والارزی وقت لاف اللیلی والنار وقت لاف اللیلی والنار لایات لئے الالباب اللہ زینہ یادکرون اللہ قیاماں وقوداں والا جنوبیم ویتفکرون فی خلق السماواتی والارزی ربنا ما خلقتا حضا باطلا سبحانکا فکنازا بننار ربنا انہاں من قد خلننار فقد اخزائی سکتا ہوں وما لزالمین من انسار ربنا اننا سمینہ منادی ینادی لیل ایمان انا آمنو بے ربکم فآمننا ربنا ف compromise دنوبنا وطوفنا ما لبرار فف Wise سیعتنا وطوفنا اللہ نے فرمایا کون جیڑے لوگ سیاڑے نے وہ کون نے اللہ فرمایا جیڑے کھلوتے بھی میرا ہی ذکر کرن اور بیٹھے بھی میرا ہی ذکر کرن ہر وقت میرے کھڑوں منگن میرے دوستوں میں عرض کرنا چالنا آوے کھونا جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے وقت مدین دے خود پہنچے ویکیا لوگ پانی پڑا رہنے لیکن دو لڑکیاں اپنیاں بکریاں لے کے پیہاں کھلوتیاں نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کالا ما خط بکو ما کالا تا لا نس کی حتا یس دیر ریاو وابو نا شیخن کبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لڑکیوں تسی پانی کیوں نہیں پیلا دیاں دوسرے لوگ پانی پیلا رہنے تسی کیوں نہیں پیلا دیاں میرے دوستوں اور کسی اللہ وارے نے وہ نا دی گالنوں پندہ پنجابی نکل کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے نے اور موسیٰ کیاں میرے تسی اکلیاں کیوں مال چرامن آئیاں کہ پردے بھی چوروں کر بولیاں اور شویب نبی دیاں جائیاں اگے یوندہ سی نالے ساڑے ساڑا باپ پیارا موسیٰ کیا ہون کیوں نہیں یوندہ تو آڑا باپ پیارا اور لڑکیاں کیا سوڑ توں ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ سڑے اٹھے آئی اوندہ سخت ضعیف بڑے پا جس وقت ایک گال کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اوندیاں بکریاں پانی پھلایا فَسَقَالَهُمَّا سُمَّةَ وَاللَّا إِلَى الزِّلِّ فَقَالَا فَقَالَ رَبِّئِ اِنِّ لِمَا اَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ یا ایوہ ناس اَنْتُمُ الْفُقَالَا اِلَى الزَّا فَقِير تھی جمع فَقَالَا جس وقت پھلایا پانی بکریاں نو تے میرے دوستو سائے دے تھلے چلے گئے تے آن دنے یا اللہ موسیٰ تیرے ہی فقیر ہے موسیٰ تیرے کوئی مانگ دائے میرے دوستو جس وقت دعا کی تھی اے دنوں موسیٰ علیہ السلام دی دعا ہو گئی تے میں کہیں نہ ہو دنوں شویب علیہ السلام دی صلاح ہو گئی ٹھیک ہے ایک بچی نو کھ لیا کہ جا میری بچی انو بلا کے لیا جنہیں توڑیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے اللہ فرمان دنے فَجَّعَتُو اِحْدَا هُمْا وَا اللہ تیری شان تو صدقے جا نبی دی بچی فرشتے چل رہی ہے اللہ قرآن عرشتے بنا رہی ہے نبی دی بیٹی فرشتے چل رہی ہے فَجَّعَتُو اِحْدَا هُمْا تَمْشِعَ الْاَسْتِحْيَائِن قَالَتْ اِنَّا بِي یادوں کا لیاجزیا کا عجرما سکیتا لنا فَلَمَّا جَعَهُو فَقَسَّا لَيْهِ الْقَسَسَا قَالَ لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَا مِنْ عَلْقَوْ مِزْوَالَمِين جس وقت آئے آگے کس تا بیان کیتا شویاب الاسلام کر لگے پریشان ہوں دی لوڑ کوئی کمران دی لوڑ نہیں تو مہرد کر رہے ہیں میرے دوستو یہ اللہ دے نبی نے جناب شویاب الاسلام اور جناب پانی پلایا وہ موسیٰ علیہ السلام اور جن یمبکریاں چارنائیاں نے یہ نبی دیاں بیٹیاں نے اور نبی کار بیٹھا دعاوہ کر رہے ہیں اور کار بیٹھے شویاب پیغمبر اے ہو کرن دعایاں لڑکیاں بکریاں چارن گئیاں اور تیری سپردنی سائیاں اللہ اللہ نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے یا تیاں دی زدہ محافظ دوئیے اور کار بیٹھے شویاب پیغمبر اے ہو کرن دعایاں لڑکیاں بکریاں چارن گئیاں اور تیری سپردنی سائیاں میرے دوستوں ہسی تے انساناں اور اللہ نے سانو آلہ بنایا ہے اللہ تے سنن دا کتیاں تے بلیاں دی بولو ٹھیک ہے اللہ تے کتیاں دی سنن دا ہے اور اللہ تے کیڑیاں دی بھی سنن دا ہے جناب سلیمان علیہ السلام جس وقت دعا کرنی ہے بارش واس تے نبی اپنے ساتھیاں نو لے کے جنگل دی طرف گیا ویکیا کی ایک کیڑی دعا کر رہی ہے تے اندھی کیے اللہم انہا خلق من خلقی کا یا اللہ ہسی تیری چھوٹی جی مخلوقا پاوے چھوٹیاں وہاں پر سادھا خالق تے مالک توں ہیے واہ کیڑی ہے تیرے تو صدقے جاں واہ کیڑی ہے تیرے عقیدے تو قربان جاں کیڑی ہے تے چھوٹی ہے پر انہیں تلک وڈے نر جوڑیا ہے کیڑی ہے تے چھوٹی پر انہیں تلک وڈے نر جوڑیا ہے کیڑیاں دعا کر رہی ہیں یا اللہ سانو بارش دی لوڑے اللہ سونے ہاں می پا دے کدے کیڑیاں دی بھی من لیا کر جیس وقت تے نبی نے گال سنی پہ نبی سلیمہ اللہ اسلام کہہ لگے اور میرے ساتھیوں واپس پرت چلو جیس آجی تے انکساری نار کیڑی دعا کر رہی ہے اللہ کدے بھی یہ دی دعا نو رد نہیں کرے گا نبی واپس مڑیا آج ایک کارنا پہنچیاں تو می واس پہا کی دے آکھیں می پہا بولو آم ملتانیوں بولو بھی مولویوں منو بڑی حرانگی ہے تو آڑے تھے کہ اللہ کیڑی دی ماندہ پر پانچ ماندے مولوی دی نہیں ماندہ ہے جی میرے دوستوں اور کسی اللہ والے نے خوب کیا ہے وہ فرما دے نے کیڑی رنی رب رحمان اگے اور کیڑی رنی رب رحمان اگے وہ نے ارض نہ کیتی سلیمان اگے اور کیڑی رنی رب رحمان اگے وہ نے ارض نہ کیتی سلیمان اگے اور وہ پڑھتے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہا اللہ فرما دے نے اچھا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں اچھا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں اور سوڑا چان جیا رنگ رنگی لا نہیں اور بابا رب جیا اور وسیلا نہیں اور بابے اپڑھو لا الہا اللہ ہنسی کہیں نہیں بجے پیاسنا اور بجے پیاسنا شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی اور بجے پیاسنا شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی اور بابا پوت نئی مانگی دے مویا تھی پڑھو لا الہا اللہ اور جیڑے میرے ساتھی اللہ نو چھاڑی کے غیرہ نو پکار دے نے وہ اینج سمجھو دانے پون کے زمین ایگاٹ دے نے اور جیڑے دانے پون کے گڑے جان بھو لوگ دے تاہی تسی کہیں نیا اور دانے پون کے زمین ویچ بونا ہے کیوں ہالشور کلر ویچ جونا ہے کیوں اور تھان چھاڑ کے پوشل چونا ہے کیوں اور دانے پون کے زمین ویچ بونا ہے کیوں ہالشور کلر ویچ جونا ہے کیوں اور تھان چھاڑ کے پوشل چونا ہے کیوں پڑھو لا الہا اللہ میں دعوت دیاں گا اللہ کو مانگو اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایوہ ناس انتم الفکراؤ اللہ تجھے سارے سارے میرے درد فقیروں جناب زکریہ علیہ الصلاة والسلام ویکھیا مریم صدیقہ دیکھو بے موس میں پھل تے اندھ نے کالا یا مریم انہ اللہ کی حاضر مریم اے نا دیتے اے نا دیتے موسوں بھی کوئی نہیں اے نا دیتے بہار بھی کوئی نہیں اے بے موس میں پھل کتھوں آگئے تے مریم صدیقہ نے کیا کیا اے نی آکھیا تو آڈی تفیل آئیک تے سانو تفیل لیک پہ گئی جو اسلام علیہ الصلاة والسلام اے نیا کیا تو آڈی تفیل بلکہ کیا نہیں کالا تو ہوا من کالا تو ہوا من ان دی اللہ کالا تو ہوا من ان دی اللہ ان اللہ یارزو کمی شاہو بے غیر حساب آنی آنے اللہ دے نبی پریشان ہون دی لوڑ نہیں اللہ دے نبی کبران دی لوڑ نہیں اللہ دے نبی پریشان ہون دی لوڑ نہیں اگر مریم نو بے ماؤس میں پھل دے وے ارشاں والہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا وہ اللہ جنو چاہے بے ماؤس میں پھل دے ٹھیک ہے آؤ اگر اللہ دی تو ہی دی سمجھ نہیں آئی ایک ہو رہا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا کیا ہے میرے آسونیاں اعلان کر دے یا اللہ کڑا اعلان فرمایا قل اللہم مالک الملکی توت الملک منتشا وطن زی الملک منتشا وطو عز و منتشا وطو زل و منتشا بے یادی کل خیر بے یادی کل خیر انا کالا کل شیئن قدیر میرے نبی کہا دے جنہوں چاہے عزت دیا جنہوں چاہے زلت دیا فرما دے رہے اللہ جو چاہے کرے میرے دوستو اللہ وحدہ حلاشریق اور جنہوں چاہے کرسیتوں اتار دے اور جنہوں چاہے کرسیتیں بٹھا دے اور کسی اللہ وہاں نے کیا یا اللہ تیری ذات ایسی ہے کہیاں پوت تھییاں ناڑے مال دولت فضل کرم دا میم برسا دینا ہے کہیاں پوت نہ تھینا مال دولت اوہ ناڑی اہمیں عمر لنگا دےنا ہے ابرہ کافر دی فوج سنے ہاتھیاں دے اب ابی اللہ تو چاہے مروا دےنا ہے تیری صفت نہیں مال کا مکن جوگی جو تُو چاہے کر کے دکھا دےنا ہے پوتو ملک تے حکم چلام دا سی تُو سولی دے اتے چڑھا دے کیا ہوئی ٹھیک ہے نا اور اللہ جو چاہے کرے اللہ جو چاہے کرے تو میں عرض کر رہے ہاں مریم صدیقہ نے اینیا کیا تو آڈی تو فیل بلکہ آنیا نے کالت ہو آمین اندلہ اگر مریم نو بے ماس میں بھل دے تے اللہ ہی دے سکتا ہے تے نبی نے اوہ تھی چوڑی بھلائی نبی اوہ تھی چوڑی کر دے تے کیاں دے ہنالی کا دعا زکاریہ رب کالا رب حبلی ملا دن کا زرریہ تن طیبہ انہ کا سمیع دعا نبی نے اوہ تھی چوڑی پھلائی تے نبی کیا دے یا اللہ تو مریم نو بے ماس میں پھل دے سکنا ہے حالانکہ اس پھل دی بہار بھی کوئی نہیں اس پھل دا ماسوں بھی کوئی نہیں میرے اللہ اگر تو مریم نو بے ماسوں میں پھل دے سکنا ہے تے میرا کی دا ہے ماسوں دے میرا بھی کوئی نہیں منو بے ماسوں میں پتر دے دے منو بے ماسوں میں پتر ہی دے اور دوسرے مقام تھے اللہ وحدہ اللہ شریک نے جس وقت انہوں خوش خبری سنائی اللہ پاک نے فریشتیا انہوں کہ لیا جاؤ میرے ذکریہ انہوں خوش خبری دے دیو تکیا کیا اوہ نماز پر رہے سن جنابِ ذکریہ علیہ الصلاة والسلام فناتتو الملائکتو وہوا قائموی یسلی فی المحراب ان اللہ یبشر کا بیہیہ مصدقم بی کالمتی من اللہ اللہ پاک نے فریشتیا انہوں کہ لیا جاؤ میرے نبی نو خوش خبری دے دیو کہ میں چونیا نبی آ تینو پتر دیاں گا اوہ دا نامی میں یحیہ آپی رکھ دیتا ہے اوہ دا نامی میں یحیہ آپی رکھ دیتا ہے تو میرے دوستوں نبی مانگ دے رہے اللہ دیکھو نو اس واسدے سانو ہی چاہی دے اللہ کو نو منگیے اللہ پاک نے فرمایا یا یوہنات انتم الفقاراؤ الاللہ تُسی سارے رہے سارے میرے درد فقیروں اے توحید دیخاتر اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے دوستوں سنت دیخاتر ساتھی جمعیت شبان اے حدیث ماشاءاللہ جو انہیں لیبریری کھول لیے میرا بڑا دل خوش ہویا ہے لوگ یہ تو قرآن پڑنگے نبی پاکدہ فرمان پڑنگے لوگ انہیں دیا قیدے درست ہونگے اور لیبریرییاں کہا دینا باندیاں نے باندیاں کدے انہیں بولو اچھی بولو کتاباں کہا دیاں اندیاں نے پھولڑیاں دیاں بولو لیاو ہاں پھر سارے پہلے کا دوباری دعا کریے ماشاءاللہ لیاو ہاں پھر سارے پہلے کھڑو بارے دعا کریے علم اور عمل کے برکت ادا کریں اور ان حدیث زندگی کے برکت بارے اور سارے جلسے دارے چھوڑے سبادنوں تجھیں سامنے ذین سے رکھو قرآن کے حدیث احید باری تعالی اور رسالت پیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایزنگی ختموں تو بعد مرن تو بعد جو قبرچ جا کے سوال ہونا اسے تغور کرو سارا تعلقے سے نائے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے رب دینا تو احیدہ مسئلہ مولانا صاحب بیان کی دوسرا مسئلہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے دوسرا قرآن و سنت ایک قرآن علیہ پاک دی کتاب اور سنت پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور تیسری چیز یہ تھا سوال محمد دینوں کا تیرا طریقہ کی یہ دین ہے دین احضہ نہ آیا جو کتاب اللہ اور سنت رسول ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ساڑھ سارے اندہ خاتمہ قرآن و سنتیں کرے اور اللہ تعالیٰ دی ذات قرآن سنت سمجھنے تحفیق اتا کرے ہر کوئی دوست جے رہا ہے اہتے وچھ ضروری سابہ ہے جنہ دوستہ نہیں بایا باچوی حصہ دے سکتا ہے پاس سکتا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات اس میند قبول فرمائے اور جنہ دوستہ نے اس جلسے دین اقاد دے وچھ میند کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہ دی میند قبول کرے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرار محمد اللہمہ بارک علیہ محمد وعرار محمد اللہمہ بارک علیہ محمد وعرار محمد آمین اللہ سب بنا ظلمنا انہ حسنا و اللہم تفکر لنا و ترحمنا لنکون اللہ نخواستی یا باری تعالیٰ جس نے ساڑھے اببا جان آدم علیہ السلام دی دعا قبول کیتی ہے اونا دیکھ گناہ معاف کیتے ساڑھے گناہ توم آتا اللہمہ وفقنا علمات و حب و ترلا و جا اللہ آخرتنا خیر منہ اولا یا اللہ جیڑا کمہ دیتے تون راضی انسان او کم کرنی تحفیق دا یا اللہ جنہ کمہ تو تون راضوں میں یا اللہ سانو نا کمہ تو بچنی تحفیق دا اللہ منصر الاسلام والمسلمی اللہم ایز الاسلام والمسلمی اللہم اشفر امرضار امرید المسلمی اللہ مکہ اللہ مکہ اللہ مکہ موسیقی